دوستکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیشن اور میں ہوں آپ کے ساتھ چراغ سکھیجا انڈر نائنٹین ایشیا کپ دو ہزار تیس اس وقت کھیلا جا رہا ہے یو اے ای میں جہاں پر انڈیا اور پاکستان کے بیچ میچ کھیلا جا رہا ہے اس میں پاکستان کے گیندباز نے ایک ایسی حرکت کر دی جس کی چرچہ سوشل میڈیا پر اب لگاتار کی جا رہی ہے ویسے تو پاکستان اور بھارتیہ کھلاڑیوں کے بیچ میدان پر اکثر تنہ تنہی دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ انڈیا اور پاکستان کا مہت جب جب ہوتا ہے تب تک کچھ نہ کچھ بوال ویواد ضرور دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس بار ایسا کچھ ہوئے جس کی کلپنا شاید آپ نے اور میں نے کی بھی نہیں ہوگی پاکستان کا ایک گیندباز بھارتیہ بلے باز کے پاس آتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ بھارتیہ بلے باز یہاں پر سوج بوجھ دکھاتے ہوئے کچھ نہیں کہتے انہیں اگنور کرتے ہیں پورا معاملہ کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ انڈر نائنٹین ایشیا کب دوہزار تئیس کا ایوجن اس وقت یو اے ای میں ہوا ہے جہاں پر پہلے میچ میں انڈیا نے افغانستان کو ہرا دیا تھا انڈیا کا دوسرا میچ پاکستان کے خلاف کھیلا جا رہا ہے جس میں ٹیم انڈیا نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کی طرف سے تین بلے بازوں نے شاندار اردشدک جڑے ٹیم انڈیا کے اوپنر نے یہاں پر باسٹھ رنوں کی پاری کھیلی اس کے بعد ایک بلے باز سے سٹھ رنوں کی پاری کھیلی اور ٹیم انڈیا کا سکور دو سو انسٹھ رنوں تک پہنچ گیا پچاس اوور میں پاکستان کی ٹیم بلے بازی کر رہی ہے جب یہ ریکارڈ کر رہے ہیں ہم ویڈیو تب تک پاکستان کی جو ستیتی ہے وہ کافی اچھی نظر آ رہی ہے اور پاکستان کی ٹیم بھارتیہ ٹیم کے مقابلے زیادہ سٹیبل نظر آ رہی ہے لیکن سٹیبل میدان پر نہیں تھے پاکستان کے گیندباز پاکستان کے گیندباز محمد جیشان گیندبازی کر رہے تھے بھارتی ہے بلے باز ردر پٹیل بلے بازی کر رہے تھے محمد جشان گین ڈالتے ہیں اور وہ ردر پٹیل کو کیچ آؤٹ کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس کے بعد وہ بھاگتے ہوئے ردر پٹیل کے پاس آتے ہیں اور ان کی طرف آ کر ایسا سیلیبریشن کرتے ہیں جس سے یہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر انہیں مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے مکہ مارنے کی کوشش کی محمد جشان نے ردر پٹیل کو حالانکہ کوئی ٹچ نہیں ہوا کوئی سمپرک نہیں ہوا لیکن کوشش ایسی دکھائی دے رہی تھی کہ سیلیبریشن میں اتنا زیادہ آپک ہو بیٹھے تھے یہ پاکستان کا گیندباز کہ اس نے بھارتی ہے بلے باز کو مارنے تک کی بھی کوشش کی حالانکہ ردر پٹیل شانت رہے انہوں نے اگنور کیا اور چپ چاپ وہ پویلین میں چلے گئے فیلال میچ کوئی بھی ٹیم جیتے لیکن اس طریقے کا واقعہ اگر پرکٹ کے میدان پر ہوتا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں درشکوں کو بھی اور کھیل بھاونا کے لیے بھی صحیح نہیں نظر آتا ہے فیلال محمد جشان کے اس حرکت پہ آپ کیا کہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور انڈر نائنٹین ایشیا کپ کے اس میچ میں کونسی ٹیم جیتنے والی ہے یہ بھی ضرور بتائیے گا اگر آپ نے ابھی تک نیوز نیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے جل سبسکرائب بھی کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ دیش اور دنیا سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچے دیکھتے رہیے نیوز نیشن